ہلو ڈال کرم بکٹا mijn چینل تو ڈال کرنا ہوں اليومмовی کے شامپو سیا بات کرنا میں یہیے شاہد تے ہی ویڈیو کرنے کے بعد میں اسے جانزوں سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ منہ نے کہا سے لیا ہے اور کتنے کتنے کے تھے تو ڈال کرنے میں نے جوکفی شرم ویب سائٹ ہے میں نے یہ وہیں سے لیا تھے اور یہ جو پلنپنگ واش ہے گائز یہ شیمپو ہے ان کا جو فرس ٹمبر پہ ہے جو سیکنڈ نمبر پہ ہے گائز اس کا نام ہے پلنپنگ گرینز اور یہ کنڈیشنر ہے تو گائز دونوں 250 ml میں آتے ہیں اور پرائسنگ ان دونوں کی 3000 روپیز ایچ ہے راؤنڈ مطلب 2900 سمتنگ ہے تو راؤنڈ آف کرتے سے 3000 ایچ آتا ہے اور گائز اور اس کے بعد میں نے ایک یہ کیون موفی کا فل اگین تھکنگ لوشن کر کے بھی مانگوایا تھا کیونکہ میرے گائز ہیر تھوڑے فائن ہیں اور تھوڑے پتھلے ہیر ہیں تو میں ایسے ہی شامپوز یا سیرم سپریفر کرتے تھوڑے سے جس سے پلافینس آپ کے ہیر پہ رہے تو یہ گائز میں نے فائن ہیر اپنے کو سمجھتے ہوئے ہی یہ والی رینج ان کی ٹرائے کرنے کا سوچا تھا تو گائز میں نے اس لیے یہ کیون موفی کے پروڈکس مانگوایا ہے یہ ساری چیزیں اراؤنڈ 10,000 کے اراؤنڈ پڑ ہی گئی تھی گائز کپنگ وغیرہ یہ وہ سب کچھ کرتے ہوئے تو گائز میں نے ان کو 1 مانت ہو چکا ہے یوز کرتے ہوئے تو میں آپ کو ان کے pros and cons بتا رہتا ہوں کہ اگر آپ یہ والی رینج اپنے thin اور fine hair کے لئے پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو لینا چاہیے اس سے کیا ایفیکٹ ہوگا نہیں ہوگا تو گائز میں آپ کو آج اس کا full review دے رہی ہوں تو گائز ویڈیو کرنے تک دیکھنا تبھی آپ کو exactly پتا لگ پائے گا کہ کتنا آپ کے لئے important ہے اور کتنا آپ کو اتنے پر spend کرنا چاہیے کیونکہ 3,000 روٹیز is too costly اتنے میں آپ کے normal range کے shampoo conditioner سب کچھ جو ہیں total سارے کچھ ملا کے 3000 میں آ جاتے ہیں but each ہے تو گائز it is expensive also تو چلو گائز اس کا review سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں گائز آپ کو شامپو کے بار میں بتا رہیتی ہوں گائز اس کا شامپو جو ہے it is just claiming کہ آپ کے جو fine hair ہے اس کو تھوڑا سا voluminous touch دیتا ہے جب آپ اپنے wash کرتے ہو اپنے hair کو تو آپ کے تھوڑا سا bounce جو ہے آپ کے fine hair میں آ جاتا ہے تو گائز وہ definitely it is working جب میں اپنے hair wash کرتے ہوں تو میرے hair میں کافی fluffiness رہتی ہے تو اس چیز کے لیے یہ ٹھیک ہے مطلب جس دن same day میں wash کرتے ہوں اس دن کافی voluminous رہتے ہیں میرے hair اور جو میں style بھی کرتی ہوں گائز ان کو تو وہ fluffiness اور تھوڑا سا voluminous آپ کے بالوں میں دکھتا ہے for sure تو گائز یہ ہی یہ claim کر رہے ہیں اور ساتھ میں کنڈیشنر کا تو گائز آپ کو پتہ یہ کنڈیشنر آپ لگاتے ہو تو اس کے بعد آپ کے بالوں میں وہ ہی soft ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ مجھے کنڈیشنر کا بھی آساس کوئی role کسی بھی شامپو کا زیادہ لگتا نہیں ہے گائز تو اس کا بھی مجھے کوئی اتنا خاص تو لگانی پہلے میں گائز بن گواہ بھی نہیں رہی تھی کنڈیشنر مجھے ایسا کچھ خاص فرق لگانے ہی کنڈیشنر کا کی یہ ہلپ کرتا ہے اور کرتا ہوگا بھی تو میں کہہ نہیں سکتی کیونکہ مجھے اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں دیکھا تو یہ بھی پلمپنگ رنس جو ہے اس کا کنڈیشنر ہے دینسی فائنگ شامپ کنڈیشنر کے نام سے آتا ہے تو اس کو بھی لگانے کے یہ ویسے پروسیجر سے لگتا ہے پیٹے شامپو دین پرنڈیشنر تو گائز یہ دونوں چیزیں میں لگاتے ہوں تو سیم دے تو میرے ہیر میں بہت ولیمنس سی لک آتی ہے اور سٹائل کرنے کے بعد بھی دے لک گوڈ تو گائز یہ چیز تو پہلی ہوگی اس کی پروس میں اور دوسری چیز دے جنہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ شائنی آپ کے ہیر کو بنا دیتے ہیں سوفٹ ٹیکسچرڈ کر دیتے ہیں تو گائز کون نے مجھے اس کا یہی نظر آیا کہ یہ زیادہ آپ کے والوں میں کوئی شائن وغیرہ نہیں آڈ آن کرتا ہے وہ ولیمنس والے کونسیپ کو ہی زیادہ آپ سمجھ دیجئے کی زیادہ ایفیکٹ دیتا ہے اس کیس کے لئے بہت یہ گائز زیادہ آپ کے شائن وغیرہ اگر آپ شائن کے لئے دیکھ رہے ہیں کہ اس سے آپ کے بال میں بہت زیادہ شائن بیا جائے کی تو نہیں کیونکہ یہ خود بھی یہی کلیم کر رہے ہیں کہ یہ سبل شائن آپ کو دیتا ہے ہیر میں اور گائز اتنی ہی آتی ہے اس سے بہت زیادہ شائنی آپ کے ہیر نہیں لگتے نورمل ٹیکچر آپ کے بالوں کا ویسا ہی رہے گا جیسے آپ کے بال ہیں ڈرائے ہیں فریزی ہیں جیسے بھی ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے بہت ہاں جو آپ کے فائن ہیر ہے اس میں باؤنس ایفیکٹ آپ کو ضرور دیکھے گا فرسٹ واش میں یہ دیکھ جاتا ہے گائز تو وہ جیسے ہم جو فائن ہیر گرلز ہوں گی وہ ریفنیٹی ریلیٹ کر پائیں گی کی جب ہم سٹائلنگ کرتے ہیں نورمل شامپو سو ہی دونے کے بعد تو وہ بہت ہی اور تھن لگتے ہیں بال تو اگر گائز اگر ایسا کچھ آپ یوز کرو تو اس سے تھوڑا سا والیومینس آپ کے بال لگتے ہیں تو سٹائلنگ بھی ایزی ہو جاتی ہے تو اس کیس کے لئے it is very good گائز but for the shining of the hair اور hair texture improvement وہ گائز اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ چیز آپ کا دھیان رکھیں اس کے بعد گائز آپ کا نیکسٹ جو ہے یہ میں نے کیون موفی کا ایک سیرم کی طرح ہی ہوتا ہے اس کا نام بڑا فانسی سا رکھتی ہے تھکنگ لوشن اس کی کنسسٹنسی بھی مطلب ایسے سٹکی جیسی لوشن کی طرح جیسے ہوتی ہے ویسی ہی ہے اور اس کو آپ نے جیسے آپ کے damp hair ہوتے ہیں جب آپ مطلب واش آؤٹ اپنے hair کو کر لیے ہیں اور آپ کے hair damp ہیں اس میں آپ کو mid lens میں لگانا ہوتا ہے not on the roots only on the lens اور جیسے آپ ایک سیرم کو یوز کرتے ہو بس ویسے ہی ہے آپ کے hair پہ mid lens میں آپ اس کو لگا سکتے ہو اور اس کے بعد آپ کو جیسے blow dry کرنا ہے یا پھر کچھ بھی styling کرنا ہے تو اس کے بعد آپ styling آرام سے اس کو لگا کے کر سکتے ہو اس سے آپ کے بال گائر detangle ہو جاتے بہت آرام سے کوئی وہ tangling نہیں رہ جاتی والوں میں اور گائز آرام سے آپ جیسے style کرتے ہو تو وہ voluminous touch جو آپ کو اپنے thin hair میں چاہیے وہ بھی effectively دکھتا ہے اور گائز یہ نا first day مطلب جب آپ نے wash کیوں گے بال تب ہی تک یہ ساری چیزیں رہتی ہیں next day تو گائز میرے کے بال ویسے ہی flatten ہو جاتے ہیں پھر کسی بھی range کا شامپو لگاؤ گے وہ نوملی ویسا ہی ہوتا ہے روز کے لئے آپ کے بال اتنے اتنے fuller نہیں رہیں گے بہت اگر آپ نے same day wash کی ہیں سب چیزوں کا apply کیا ہے تو definitely same day آپ کے بال بہت اچھے رہتے ہیں اسے next day بھی آپ کے بال کافی اچھے رہتے ہیں اس کے بعد جیسے آپ دین بیٹھتے جائیں گے گائز وہ آپ کے flatten خوتے جائیں گے ہر تو not an issue بکر وہ سارے شامپو اور conditioners میں ہوتا ہے تو اگر میں اس کی فرگرنس کی بات رہتی ہے جب تک آپ نے wash کی ایک دو دن آپ کے hair میں رہے گی اس کے بعد it goes off تو اس کی خوش بہت ہی مائل ہے جن کو زیادہ شیغرنس وغیرہ نہیں پسند شامپو وغیرہ میں ان کے لئے بھی کافی اچھی چیز ہے اس میں chemical نہیں ہے یہ اچھی اور important بات ہے پیرابین فری ہے تو آپ کو ایسا تینشن لینے بات ہے کیا کوئی chemical اپنے سر پر لگا رہے ہو یا آپ کے بال جھڑیں گے میرے گائز اس سے بال بہت کم جھڑت ہے اگر آپ نے میری پرانی ویڈیوز دیکھ ہوں گی میری hair کیر جرنی کی تو ضرور دیکھنا اس میں میرے بال بہت زیادہ جھڑتے تھے تو ای اپنے جھڑتے جرنی ریکارڈ دیکھیں اور کیا کیا پردکشن میں اس تائم یوز کرتی تھی تو میرے جو بال ہیں بہت تھن hair ہیں اور بہت جھڑتے تھے پہلے تو پہلے تو ایرودک شامپو لگاتی تھی اب میں سوچ کیا ہے کیون مورفی پہ سے پہلے میں کیرسٹیز لگا رہی تھی وہ بھی شامپو مجھے کافی اچھا لگا اور اس کا بھی ریویو میرے چینل پہ ہے اگر آپ پر چیز کرنا چاہتے تو گائز وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ میری ویڈیو میں جا کر ویڈیو حرام سے مل جائے گی اور گائز کیون موفی کا تو گائز یہ ریویو تھا میں اس کو ریٹ کروں تو 8 by 10 گائز ریٹ شامپو بٹ تھوڑا ایکسپینسیو ہے رینج آپ کنڈیشنر سکتے ہیں اگر آپ میری رائے لینی ہے بکوز یہ اتنا فل نہیں لگتا مجھے کسی بھی برانڈ کا اگر آپ کو لگانا ہے تو آپ گائز لگا سکتے ہیں میرا تھوڑا سا ہی میں لگا ہے شامپو کے ریزرٹ سی اناف ہیں اگر آپ کنیشنر پر بھی سپینٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کیجئے شامپو بھی کر جائے گا اور یہ فل لگن جو ہے اگر آپ سٹائل کرتے ہیں یا آپ آف سٹائل لگتا ہے آپ کے بعد سٹائل ہو اور اچھے فل لگے تھی نہیں رہے تو تب اس کو پر چیز کیجئے نہیں تو اگر آپ شامپو کے بعد سٹائل کریں گے تو کام ہو جاتا ہے تو گائز یہ میرا ریویو تھا باقی گائز کچھ اور آپ کو کوش نہ تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ گا تھانک یو گائز بی بائی